موسیقی ناظرین ہم اپنی ڈسکسن وہیں سے شروع کریں گے اور اپنے مہمان سے پوچھیں گے جی اتر فروغ صاحب اب آپ بتائیں کہ آپ نے تو کہہ دیا نا کہ ڈائریکٹر انٹی کرپشن اس کا ذمہ دار نہیں ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نہیں ہے ڈائریکٹر انٹی کرپشن جو کیسز اپنے نمہندوں کے ثروب بھیجواتا ہے ڈپارٹمنٹل کرتا ہے اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ انکوائری کی جائے انکوائری کی جائے ایسی ہی اس کی ریپورٹ واپس لینا بھی تو ان کا فرض ہے پوچھنا چاہیے میرے خیال میں فرض ہے واپس اگر آپ نے کسی کو انکوائری بیجی ہے تو اس کا آپ نے واپسی جواب بھی لینا ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کیا کام کیا ہے وہ کام کر کے ڈپارٹمنٹل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سپورٹ کر دیا ہے ڈپارٹمنٹل کا مطلب یہ ہے کہ انکوائری کر کے انٹی کرپشن کو واپسی بتائیں احسان صاحب آپ کس دیش میں رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں ہمارا موضوع بحث کیا تھا کہ ڈی جی انٹی کرپشن جو ایماندار تھا اس نے ایک اچھا کام کیا تو اس کو پرموڈ کر کے ایک سیٹ پر کر دیا گیا جس معاشرے میں جس ملک میں آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں کرپشن اس طرح سے دندناتی پھر رہی ہے کہ جب آپ کسی بڑے پرار ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو راستے سے ہٹا دیتا ہے تو ڈیریکٹر انٹی کرپشن کو اپنے وجود کا خیال نہیں رکھنا اچھا اس کا رکھنے کو اپنے وجود کا خیال رکھنے کے لیے یہی بھی یہی دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو ان کو اتنی پاور دی جائے نا اب ڈیریکٹر انٹی کرپشن اگر بات اس میں اگر اتنی دلیری سے آئے تو اس کے لیے تو کمیشنر باہول بوری کافی ہے میرے خیال میں ماضی کے تو ڈیپٹی کمیشنر بھی ان کو کسی خاتے میں نہیں گنتے تھے اگر یہ انکوائری بھیجتے بھی ہیں تو وہ ان کو ریسپونڈ ہی نہیں دیتے نا چونکہ یہاں آ جاتا ہے کہ وہ ڈی ایم جی گروپ میں آ جاتے ہیں اور یہ بچارے جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے چال رہے ہوتے ہیں پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیریکٹر انٹی کرپشن جیسے آپ بتا رہے ہیں اٹھارویں انیس میں گریڈ کی سیٹ ہے اگر آپ یہاں پتر میں اٹھارویں نہیں نہیں یہاں اٹھارویں کا لگا دیں گے تو وہ انیس والے کو کیسے پوچھے گا کیسے پوچھے گا یا سولویں سکیل کا لگا دیں اس کو پرموٹ کر کے تو وہ کیسے اٹھارویں اٹھارویں انیس میں والے سے بات کرے گا وہ تو اس کو سر اور اس کا جنیری کنسیڈر ہوگا دیکھیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بندے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے یا تو آپ ان کو آٹ آف دیکھیں آٹ آف رینک کر دیں آرمی میں ایک بڑا بیترین ہے نا آرمی کے کچھ یونٹس آتے ہیں کہ جو کسی بھی رینک کے باؤنڈ نہیں آتے چلیں اطر صاحب میں نہ مانوں کی پالیسی ہے میں نہ مانوں والی پالیسی میں تو میں نہیں وہ کچھ کر سکتا اب آگے چلیں بہاولپور میں سینٹر جیل روڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے فیصل ٹون بنا ہے بڑی مہنگی کالونی ہے اس کے اوپر انکویری ہوئی سیٹلمنٹ کمیشن کا لاہور کا سابق چیف سیٹلمنٹ کمیشنر تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر نوید سعید بہاولپور سے ڈاکٹر نعیم راوف سابق ڈی سیو آپ کے ماشاءاللہ دوست ہیں آپ آپ کہیں گے کہ میں آپ کے دوستوں کے پیچھے بڑھ گیا ہوں اس کے بعد ملک رمضان صاحب بھی ریٹیر ہو چکے بڑے بھائی ہیں ایسے کام تو پھر انہیں کرنے چاہیے اگر آپ کے بڑے بھائی ہیں تو پھر آپ کے بھائی میرا ایکسپیرنس یہ ہے کہ وہ بہت اماندار تو امانداری کی بات کر رہا ہوں اسی کنال زمین سرکاری لوگوں کے نام کر کے اپنے حصے لے لیے آج وہاں پہ کالونیا بن گئی اور اس کے اوپر تحقیقات ہونے کے بعد تحقیقات ہونے کے بعد کہا گیا کہ یہ زمین واپس سرکار کے نام منتقل کی جائے آج تک منتقل نہیں ہوئی اسی ڈائریکٹر نے اس کیس کو ڈپارٹمنٹل اس لئے کیا گیا کہ تاکہ ڈپارٹمنٹ سے جا کے یہ لوگ ریلیف لے لیں یہ دس لوگ ہیں ٹھیک ہے جس میں چودری اشفاق جوید صاحب امجد بشیر ہے محمد آزم سابق سپریڈنٹ ہے کامران سعید ہے محمد اقبال کلرک ہے نہیں بات یہ ہے کمیشنر کا ڈی سی آفیس بہاولپور کا محمد اقبال پٹواری ہے موضہ حمیتیاں کا یہ سب اس فراڈ میں شامل ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں کی ڈریکٹر انٹی کریپشن بہاولپور موجودہ نے بلکہ ڈپارٹمنٹل کر کے انہیں چھوڑ دی ہے کہ جاؤ میرا حصہ مہنوں دیو تو جا کے ادھروں اپنی ریلیف لوو میرے سیرتے نہ پوو کیوں ڈریکٹر انٹی کریپشن کو تو کاروائی کے لیے لکھا گیا تھا نہیں تو اسی کنال میں ان کی ان کی کیا انوالمنٹ ہے ان کی انوالمنٹ ہے کہ انہوں نے جیلی ڈاکومنٹس بنا کے اس بندے کے نام یہ زمین کی کس کے نام یہ جو اس وقت جس بندے نے یہ بیچی ہے فیصل ٹاؤن ٹھیک ہے اور یہ سیٹلمنٹ کمیشن سے لے کے تمام کے خلاف کاروائی کے لیے سفارش کی گئی کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے آج تک ان دس بندوں کے خلاف کسی ایک کے خلاف بھی کاروائی ہوئی ہے تو مجھے بتا دو انٹی کریپشن تم کہتے ہو کہ جناب دودھ کی دھلی ہوئی ہے جی ڈیٹر ایمان صاحب کو اپنی سیٹ کی فکر پڑنی چاہیے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے یہ ایسے ایسے فراوڈ کریں گے لینڈ مافیا کے اتنے بڑے کیسز آپ بتا دیں سفدر بگے والا کے جو ہے وہ عابد نصار صاحب نے وہ بھی داخل دفتر کر دیا ہے سفدر بگے کے فراوڈ کا کسی کو نہیں پتا بہاولپور میں سفدر شہباز کی بات کر رہا ہوں اس کی زمین کا جو فراوڈ ہے کسی کو نہیں پتا اس فراوڈ کیس کو بھی کر دیا گیا اچھا بھائی اس کے بعد آ جائیں اس کی 49 کنال کچھ مرلے زمین ہے وہ جو احمد بحس کیا نام تھا اس کا جو جس نے خزانے والا فراوڈ کیا تھا اس کی زمین بھی ساری کی ساری بگ گئی ہے انٹی کرپشن کو تو کہا گیا تھا کہ یہ زمین واپس ان کے نام کروائی جائے انٹی کرپشن نے نہیں وہ تو ہائی کورڈ نے آرڈر دیئے تھے بہاولپور بینچ کے آرڈر تھے کہ وہ سرکار کے حق زبط کی جائے زمین زبط کی جائے تو کیوں نہیں کہی تو یہ انٹی کرپشن نے کرنا ہے بھائی انٹی کرپشن میں کیسز در جائیں تو انٹی کرپشن نے سفارش کر کے دپارٹمنٹ سے یہ کروانی ہے کرپشن جب ہائی کورڈ یا انٹی کرپشن جب یہ سارے کرتے ہیں کہ ان کو واپس کیا جائے تو ڈیپٹی کمیشنر اور ریویڈیو ڈیپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان کے انتقالات تبدیل کر کے بہاق سرکار ریکوور کرے یہاں تو کہانی کچھ اور ہے نا اب انٹی کرپشن ریویڈیو کے معاملات میں کیسے انوالمنٹ آئے گا ٹھیک ہے انٹی کرپشن اس کو اریسٹ کر سکتا ہے پابند سلاسل کر سکتا ہے کورڈ میں چلان کر سکتا ہے یہ ڈیپارٹمنٹل کر سکتا ہے لیکن یہاں تو حیرت خوفناک بات یہ ہے کہ جو سرکار کی زمینیں ہیں یہ ریکوور کیوں نہیں ہو رہی یہ کیوں نہیں واپس لی جا رہی اگر یہ اسی کنال کا فراڈ تھا فیصل ٹاؤن کا چلے ایکس وائی زی جس نے بھی کیا آپ تو ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں استعمال کیا ہو گیا یا اگر جو بھی ہے یہ حقائق تو عدالت فیصلہ کرے گی میں یہ کہتا ہوں کہ اسی کنال زمین اگر آپ یہ پروف کر رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے یہ سرکار کی ہے تو یہ اسی کنال زمین واپس جانی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے اگر یہ اسی کنال زمین اگر آپ واپس لیتے ہیں لوگوں نے تو گھر بنا لیے اور انہوں نے تو وہاں اپنے پیسے لگائے ہیں ان کو کون بھائی دے گا اس کیس کو جنہوں نے لنگر آن کیا ان کو ہتکڑیاں لگنی چاہیے اٹھار میں سکیل کا انٹی کریپشن کا آپ ڈائریکٹر لگائیں گے جو انیس کی سیٹ ہے تو وہ اٹھار میں والے کو یا ستار میں والے کو یا انیس والے کو تو وہ سر کہہ کی بلائے گا بلکل سر کہہ یہ انٹی کریپشن کا دوہزار سترہ اٹھارہ کا یارڈ سٹیک ہے ٹھیک ہے یہ میں اپنے کیمرے پر دکھا رہا ہوں بیٹا جارہا اس کو کلوز کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ دسویں نمبر کے اوپر ریجنل ڈائریکٹر اس کے آگے یہ دیکھیں انیس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بہاولپور کا ڈائریکٹر تو اٹھار میں کا ہے اس کو کس نے لگایا ہے یہ irregulity جو ہے اس کا کون ذمہ دار ہے تو دیکھو ریجنل ڈائریکٹر تو یا ڈی جی لگاتا ہے بھائی بھائی ڈی جی لگاتا ہے تو ڈی جی ڈی جی آفیس میں بیٹھے ہوئے لوگ اب تک عمران رضا عباسی نے جتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کی ریکوری دکھا دیں گے کتنے پیسے ریکور خزانے سرکار میں نیٹ ریکوری آئی ہے یہ کیا کہ آپ صرف سلٹو پہ بیٹھ کے نہیں یہ ابھی یہ ایرپیر کرتے ہیں تین عرب روپے کی جو زمین یار انہوں نے ابھی تین دن پہلے ریکور کی ہے کیا وہ سرکار کو نہیں ملی سر وہ سرکار اچھا وہ تو ابھی یہ تو آپ نے کہہ دیا ریکور ہو گئی وہ پریسلیس دے رہے ہیں بھائی دے رہے ہیں انفرمیشن کے ہینڈ اوٹ میں آپ کو دو سو ساٹھ دو سو ایک سٹھ بڑا سترہ کی بات کر رہا ہوں یہ اسی کنال زمین شہر کی جو کہ کئی عرب روپے کی ہے یہ تو باول پر شہر بڑی کمٹی زمین ہے یہاں پہ اس وقت ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے مرلا زمین ہے یہ سرکاری زمین کو انہوں نے فراڑ کے ذریعے دیئے اس کے اوپر کیس ریجسٹر بھی ہوا کام بھی ہوا کیوں عمران رضا عباسی صاحب کی آنکھیں یہاں پہ نہیں کھلی چلو آپ بتا دے نا کیا آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں آپ کو دی ایسے بندوں کے ناوالہ دے رہے ہیں کہ جو اس کے لیول سے بہت اونچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیول سے جو اونچے لوگوں ان کو کھلی چھوٹی افراد کرنے کی اس پہ تو نیپ کو آنا چاہیے اگر اس میں ہے تو نیپ کو آنا چاہیے یہ کس مرض کی دوائے جہاں کیس درج ہوا جہاں پہ انٹی کرپشن میں سفارش کی گئی کہ ان لوگوں کو جو ہے نا ان کے خلاف کاروائی کی جائے آپ بتا دیں ان کے خلاف ان دس بندوں کے خلاف کسی نے ایک لفظ بھی لکھاؤ یہی اقبال پٹواری ڈیسیبل کو آپ کو آپ کو نوٹیفیکیشن دے سکتا ہوں کہ ڈیسیبل پرسن کو کبھی بھی فیل میں نہیں لگایا جاتا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کا موجود ہے اور اقبال پٹواری ڈیسیبل ہے ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے وہ اس کی ایک ٹانگ مذہور ہے وہ کیا وہ کام نہیں سی کر رہا اگر گورنمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن پھر آپ قانون کو تو ایک سر پھینک دینا کہ ایک پٹواری جو پورے بہاولپور کو زمینیں لوٹ لوٹ کے بیچ رہا ہے اور وہ تمام بڑے فراڈ میں اقبال پٹواری شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ساری زمین کی اقبال پٹواری کو بہاولپور کا یرگمال بنائے دینے رکھنا ہے کہ وہ صرف اقبال پٹواری ہی بہاولپور کو یرگمال بنائے رکھے کہ اب بھی وہی ہے آج بھی وہی ہے موضہ امیتیاں کا آپ کا پورا سرکہ ڈھوش چلاتا ہی وہ ہے بتا دو نا کہ ڈیسیبل نوٹیفیکیشن نہیں ہے آپ اپنے کمیشنر ڈی سی سے آپ پوچھ لیجئے گا آپ بہاولپور جاتے ہیں تو آپ پوچھ لیجئے گا کہ ڈی سی صاحب ڈیسیبل کا کوٹا تو یہ ہے کہ انہیں دفتر میں لگایا جانا چاہیے آپ نے فیلڈ میں اقبال پٹواری کو کیوں کیوں کہ اقبال پٹواری فراڈ کرنے کا ماہر ہے جتنی بہاولپور کی سرکاری زمینیں فراڈ کے ذریعے لوگوں کو دیں ہیں اگر نہ وہاں پہ اقبال پٹواری نکلے تو مجھے پکڑ لیجئے گا اس کے خلاف تو کاروائی کے لیے کہا گیا تھا کدھر گئی وہ دو سو اکسٹھ کا فراڈ محمد اقبال پٹواری کے حوالے سے میں ابھی جیسے گھر جاؤں گا بہاولپور تو میں ملوں گا کمیشنر بہاولپور آپ ان سے پوچھیں نا یہ جو آپ کو کیس بھیجا گیا دو سو اکسٹھ بٹا سترہ جس پہ یہ ریجسٹر ہوا یہ اسی کنال زمین واپس ہونی تھی کیوں واپس نہیں ہوئی کیونکہ یہ سارے لوگ پھزتے ہیں اگر یہ زمین واپس ہوتی ہے تو ان کی کار کردگی یہ سارے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگیں گی لہٰذا ان کو بھی تو بچانا ہے نا کیونکہ ان سے سینئر ہیں سارے تو سینئر کو بچانے کے لیے دریکٹر انٹی کریپشن صاحب کو چھوٹی دے دیں آپ جبکہ ان کا اپنا نوٹیفکیشن یہ میرا تو نہیں ہے نا یہ انٹی کریپشن کا ہے بھائی انٹی کریپشن کا یارڈ سٹیک ہے دیکھ لو دوزار سترہ اٹھارہ ہے اوپر لکھا ہوا یا نہیں ہے یہاں پہ دیکھو یہ دسویں نمبر کے اوپر انیس میں سکیل کا ہونا چاہیے تو ڈریکٹر صاحب اٹھارویں کے کیسے لگے ہوئے ہیں آپ ان سے کام کروائیں گے یہ لوگ لوگوں کو بیٹھ کے بتائیں گے کہ جناب ہم یہ ریکور کر رہے ہیں وہ ریکور کر رہے ہیں یہ خیر پوٹ ٹامے والی کی ریکوری وزیر اعلی نہیں انٹی کریپشن ڈی جی پنجاب کی مرہون منت ہے یہ اپنے نام سے ایسے ہی اپنی وہ چلا رہے ہیں کہ جناب ہم نے ریکور کر دی ہم نے پیچھے سے دیا ہوا تھا کہ یہ ریکور کرو جلدی کیونکہ اس کے پاس گئی ہوئی تھی بات آپ اب مجھے اس پہ جا کے آپ ڈی سی سے پوچھ لیں کہ جناب یہ اسی کنال زمین کا یہ کیس آپ کے پاس آیا ہے کتن نہیں گیا ہوگا اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا شوزب صحیح تو ریسنٹلی آئے ہیں ابھی میرے کلی ایک ڈیڈ میں ان کو تو یہ چیزیں بتائی جائیں گی تو پتہ چلے گا انہیں تو پتہ ہی نہیں ہیں انٹی کریپشن جو لیٹر بھیتی ہے وہ تو راستے میں گھوم ہو جاتا ہے تو پھر آپ بتا دیں کہ انٹی کریپشن کو کیا حرف تنقید بنایا جائے یا نہ بنایا جائے آپ تر صاحب بات یہ ہے کہ آپ اس بات پہ یہ نہ کہہ دیں کہ جی اب ہر ادارے پہ جناب اللو بیٹے بول رہے ہیں تو بھائی انٹی کریپشن کریپشن کنٹرول کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا باقی اداروں کو ہم نہیں کہہ سکتے جس ادارے کو اس پرپس کی تنخواہ دی جاتی ہے کہ تم نے کریپشن کنٹرول کرنی ہے وہ کریپشن پرموٹ کر رہا ہو تو میں انٹی کریپشن کو حرف تنقید بناوں گا یا میں ڈی سی صاحب کو بناوں گا حالات تو دیکھیں آج ہم نے دو ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ڈسکس کی ہیں پہلا تو ہم نے جنگلات کو ڈسکس کیا اب آپ دیکھیں انیس سال سے ڈبل چیک جاتا رہا ہے ڈبل چیک لے کر وہ کریپشن کر رہے ہیں اور ان کا سیکیٹری جو ہے وہ بتا رہا ہے یہ فراڈ ہو رہا ہے اب آپ کو ایک چیز کا تو اندازہ ہونا چاہیے نا کہ جنگلات کے جنگلوں کو جو آگ لگتی ہے یا جو آج تک ہماری بلین پری کی جنس کی میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہے جنگلات باہکمہ کو دیکھو تو کرپٹ ہے ریوینیو میں جاتے ہیں تو کرپٹ ہے ان کو روکنا کس نے ہے آپ مجھے یہ بتائیں اتر بھائی کہ یہ جنگلات والا کیس ہے بقول آپ کے جس کی بنیاد یہ آپ غلط رکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل کو آپ یہ کیس دے رہے ہیں کہ تم انویسٹری گیٹ کرو یہ کیس پتہ کیوں دیا گیا تھا میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا خدا کی قسم ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل نے مجھے پتہ کیا کہا تھا اس طرح یار ایک کیس میں ویچ وی لے آئیتے معافی دے دے اس کا مطلب ہے تم کیس بیچنے کے لیے بیٹے ہوئے ہو یہاں پہ یہ اس کے الفاظ تھے اور بازات خود احسان کے سامنے اس نے یہ بات کی تھی جب ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل کے خلاف آپ کاروائی نہیں کریں گے آپ ان کو کیسز دیں گے تو پھر یہ ان کی مرضی کے فیصلے کریں گے یا آپ بتائیں کہ ڈی سی کمیشنر اس کے ذمہ دار ہیں دیکھیں آپ کو جب امین بنایا جاتا ہے امانتدار بنایا جاتا ہے کسی چیز کا منصف بنایا جاتا ہے تو پھر اس میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کی پسند نہ پسند ہو یا آپ کا کوئی انٹریسٹ ہو یا آپ کا کوئی معاملات ہو اس میں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بددیانتی کے زمرے میں آ رہا ہے وہ غداری کے زمرے میں آ رہا ہے وہ اختیارات کے نجائز کے استعمال کے زمرے میں آ رہا ہے میرے خیال میں تو اس پہ دیکھیں بھائی یہ دیکھو سامنے یہ کیا لکھا ہوا ہے انکویری افسر ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل آبید نصار لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی تو ہے جی اس کے ساتھ کچھ بھی اور نہیں ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے انٹی کریپشن سٹیبلشمنٹ بہاولپور ریجن بہاولپور تو یہ اکیلے نہیں کیا ہے جی جناب اور اس کے ساتھ صرف رانہ کلیم صاحب ہے مشہور سکسیت بہاولپور کی جو وہ تو بڑا قابل آدمی ہے جی وہ اس نے پولیس میں بڑے اچھے کام کی ہیں مجھے نہیں پتا دیکھیں میرا انٹی کریپشن کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے مجھے تو بہت عرصے بعد پتا چلا اور اچھا چلیں آپ کو اور بھی بتا دوں پچھلے دنوں میں میں بہاولپور میں تھا ڈائریکٹر انٹی کریپشن اب آپ کو یہ میں ایڈوانس بتا رہا ہوں اگر میرے خلاف کچھ ہوا تو میں آپ سے پھر پوچھوں گا کہ یہ دیکھو انہوں نے کہا کہ احسان ایسے آپ نہیں آتا اس کو خموش نہیں ہوتا یہ ٹیلی ویئن پہ بیٹھ کے اس کو کسی طریقے سے آفس میں بلاؤ کہ آؤ انکوئری کے اندر اور اس کے اوپر کار سرکار مداخلت کا پرچہ ڈال دو کہ یہ دفتر میں آیا اور دفتر میں آگے اس نے لڑائی جگڑا کیا اگر یہ دفتر میں نہیں آتا تو پھر اس کو کسی سڑک سے اٹھا لو ہمارے پاس بھی تو پولیس ہے اٹھا کے دفتر میں لاؤ کے اس کو ڈال دو کہ جناب اس نے دفتر میں آگے توڑ پوڑ کی ہے یہ کیسے کہہ سکتے آپ جی میں انٹی کریپشن کے مجھے جس بندے نے مجھے بتایا مجھے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹی کریپشن میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف دیریکٹر انٹی کریپشن لوگ تبادلے کروا کے جا رہے ہیں اس دیریکٹر کی وجہ سے اس محول کی وجہ سے ان کیسوں کو داخل دفتر کرنے کی وجہ سے لوگ اپنے تبادلے کر آ کے یہاں سے جا رہے ہیں کیوں کہ ہم اس دیریکٹر کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ابھی ابھی دیکھو میری بات سنو ڈیریکٹر انٹی کریپشن نے ایک ایسے آدمی سے درخواست دلوائی جو خود چودہ ہزار چار سو کنال زمین کے فراد میں انوالو ہے اور میرے خلاف اور ایک دو اور آدمیوں کے خلاف ڈپٹی ڈیریکٹر وہاں تھے امتیاج چیما صاحب ان کو میری انکوئری دے دی کہ جناب ان کے خلاف انکوئری لکھو وہ بیچارہ تبادلہ کروا کے وہاں سے چلا گیا ان کا میں انہوں سے خلاف کیوں لکھا جو دوں کچھ بندہ ہی نہیں امتیاج چیما صاحب بہاولپور سے تبادلہ کروا کے سائی وال چلے گئے ہیں اور ڈیریکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں نہیں بتاتے کہ ہمارے خلاف یہ کیا کر رہے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں ان کی ہر ڈسکشن ان سے پہلے ہمارے پاس پہنچ دی ہے انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ چودہ دار چار سو ایکٹر یہ تو وہ ہی ہے نا تو اس زمین کا کیا ہوگا ابھی تک وہ ان کو نظر نہیں آئے وہ تو دبا دیا گیا انٹی کرپشن اسی انٹی کرپشن نے دبایا ہے نا وہ مقدس گائے بن گئی کالا کوٹ پہن کالا کوٹ پہن کے وہ مقدس گائے بن گئی ان کو کچھ نہ پوچھو کیونکہ انہوں نے دو کروڑ اسی زمینوں میں سے دو کروڑ کی زمین بیچ کے اس نے الیکشن لڑا ہے ہائی کورٹ کا الیکشن لڑ کے اس نے اب سیکٹری جنرل بن کے چودہ ہزار چار سو کنال زمین کا فروڈ بچا کے بیٹھ گئے ان کو نیچے دبا دیا گیا ہے ظلم ہے یا دیکھو کتنے مقدس سیٹیں ہیں یہ ہائی کورٹ بار کا جنرل سیکٹری کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے اور اس سے ہمارے خلاف درخواست دلوائی جا رہی ہے کہ ہم یہاں ٹیلی ویزن کے بیٹھ کے ان کو حرف تنقید کیوں بناتے ہیں وہ بندہ جو خود جس کی گھٹنوں تک کریپشن میں جو گھسا ہوا ہے وہ ہمارے خلاف درخواست دے رہا ہے انٹی کریپشن کو پہلی بات تو یہ ان کا جو رول ہے نا انیس سو اکسٹھ کا جو ان کا انٹی کریپشن کا رول ہے یہ کسی پرائیویٹ آدمی خلاف کاروائی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو انہوں نے میرے خلاف یہ انکویری کیسا ریگولر کی یہ دیریکٹر انٹی کریپشن سے خود پوچھ لے نا بابلپور جا کے انہیں کہیں کہ لائیں مجھے ہاں مجھے لائیں کوٹ کے اندر جو چیزیں میں یہاں ڈسکس کرتا ہوں میں کوٹ میں اگر ثابت نہ کر سکو مجھے ہاتھ کڑی لگائیں یہ کیا بات ہو ہی کہ یار آپ وہاں پہ بیٹھ کے جس کو چاہیں جس کا دل چرے جس کے خلاف فی آر دلوا دیں اور سیمن ایٹی یہ کیا انٹی کریپشن کا کام ہے سیمن ایٹی یہ لگوانا کہ انٹی کریپشن کے اندر کسی بندے کی اس کے اوپر لڑائی جگڑا ڈال کے اس کے اوپر سیمن ایٹی ہے گا پر چرے میرے حیال میں یار تفاہ کریں یہ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھا لگا یہ انٹی کریپشن کے علاوہ بھی اس ملک میں بہت سارے ادارے ہیں دیفنیلڈی ہیں میں تو یہ کہہ دیکھیں بات سنیں میرے بات سنیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو خدا ان کو دیکھ لے گا ہم اس دیکھیں ہم ہمارے پاس وزیراعلا کی شکل میں وہ مقدس گائے کو اگر اللہ تعفیق دے دے گا تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا ورنہ اتنا جو ہم بیٹھ کے دس پروگرام کھپا بیٹھے ہیں میرے خیال میں اب انٹی کریپشن کا چپٹر کلوز کریں کچھ اور جو ہیں اور بھی ڈیپارٹمنٹ ہے اور بھی بڑے ماملات دیفنیلڈی میں ایف بی آر دیکھیں بات سنیں میں اتر بھائی میں جنوبی پنجاب سے نہیں نکلوں گا میرا علاقہ جنوبی پنجاب میں آپ کو ملتان کے کیسز دوں گا میں آپ کو ڈیرہ غازی خان کے دوں گا آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ان سے نکلیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں انٹی کریپشن بہت ہو گیا یار enough is enough ہم انہیں انٹی کریپشن کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ایک لوگوں کو خود دیکھیں اللہ اس قوم کا کبھی مقدر ٹھیک نہیں کرتا جس جب تک اس قوم کو اپنے آپ کو صدارنگی توفیق نہ ہو تو کدھر ہے ہماری نہیں ہمارا ہم نشان دے ہی کرنا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنا دیکھیں یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے روائل نیوز کو اتنا ہلکا چینل نہیں ہے کہ آپ ایک معمولی سے ڈپارٹمنٹ اور ایک معمولی سے بندے کو اٹھا کر ایک ایک گھنٹے کا پروگرام اس پر کر دیں دفعہ کریں کوئی اور موضوع بھی بہت سار ہے اور بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ پورے پاکستان کے حوالے سے ہم اور بھی بڑے ایشیوز ہیں جس پر کریں ہماری پوری نیشنی کرپٹ ہو پڑی ہے دفعہ کریں ہم اس کو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تو بات اس لیے کی کہ آپ نے مجھے پچھلی دفعہ کہا کہ جناب انہیں بھائی ان کا کوئی ایک ہاتھ کہیں رنگا ہوا ہو تو چھوڑوں ہر بہاولپور کا بڑا لینڈ فراڈ انٹی کریپشن میں اور انٹی کریپشن ان کو سارٹیفیکیٹ دے رہی ہے تو پھر وہاں پہ آپ کیا کہیں گے انٹی کریپشن کیا دے رہی ہے آپ جس پر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں انٹی کریپشن کے پیشے کہیں گاورنار آ جاتا ہے کہیں سی ایم آ جاتا ہے کہیں منیسٹر آ جاتا ہے کہیں ایم این ای آ جائے گا کہیں ایم پی آ جائے گا کہیں یہ ڈی سی آ جائے گا اب دیکھیں آپ جن لوگوں کے نام بتا رہے ہیں ایک بندہ جو ہے سیکٹری لگا ہوا ہے سیکٹری بن رہا ہے ایک اوپر آگئے اس ملک میں اللہ ہی حافظ ہے اللہ کی رحمت ہے ہم چل رہے ہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہمارا مقصد صرف تنقید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تنقید برہ اصلاح ہے ہم تو اپنے حصے کا یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو سانسیں دی ہیں اس میں ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے بحث صحافی ہم ان برائیوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی انٹریسٹ نہیں ہے ہمارے ان میں کوئی مفاد نہیں ہے یہ ساتھ سو نو ایکر زمین ہمیں نہیں ملنی یہ چھبیس کروڑ ہمیں نہیں ملنی اسی کنال ہمیں نہیں ملنی اسی کنال میں سے ایک مرلا ہمیں نہیں ملنا اور بھائی ہمارے ان سے کیا معاملات ہیں ہم تو صرف وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ اس برائی کے دور میں بھی ازان حق دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف بھائی محاذ بنایا جا رہے ہیں اب احسان صاحب بہت ہو گیا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دوپہر کے ٹیم مرگ آزان دینے لگ جائے اب اس معاشرے کی حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ اب آپ کی آزان حق کو بھی یہ لوگ سیریس نہیں لے رہے ہیں تو دفعہ ہمارے انٹی کرپشن سے نکلیں انٹی کرپشن ہے نا انٹی کرپشن کو اس کے حال پر چھوڑیں اور بھائی اس کے علاوہ بہت سارے دپارٹمنٹ ہیں اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں ہم ایف بی آر پہ آ رہے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہمارے پہ آ رہے ہیں ہمارا اس میں اگلے پروگرام میں ناظرین ہم انشاءاللہ آپ کو ایف بی آر کے اوپر ایک ایسے سیاسی گھرانے کا بتائیں گے جو سالانہ اٹھالیس کروڑ روپے انٹی ایف بی آر سے ریفنڈ لے رہا ہے بجائے ایف بی آر میں پیسے جمع ہونے کے وہ کس طریقے سے ایف بی آر سے صرف ایک بندہ اٹھالیس کروڑ پہ سالانہ ریفنڈ لے رہا ہے کی تعداد میں ہیں اور یہ فراد آج سے نہیں آج سے بیس سال پہلے سے یہ فراد جاری ہے اور اس فراد میں اب تک خربوں روپے جا چکے ہیں خزانہ سرکار سے ایف بی آر دوسرے لوگوں سے پیسے وصول کر کے ایسے لوگوں کو ریفنڈ دے کے تو وہ کر دیتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایف بی آر کی سٹوری کے ساتھ اور اللہ حافظ موسیقی